گزشتہ ایک دہائی کے دوران چائنہ اور پاکستان کی اقتصادی رہداری کی تعمیر اور گوادر پورٹ تاوانائی سٹرکچر کی تعمیر اس کے علاوہ سنتی تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پشاور اور دیگر کے پی کے کے علاقوں میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایک لمبے انتظار کے بعد ایک پشاور جیسے اہم شہر کو انفرسٹرکچر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ مل گیا ہے ویڈیو ڈائیریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پاکستان گمبر نے ملک میں تیسری طویل ترین موٹروے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا خیبر پختونخواہ کے جنوبی اطلاع کے لیے سبائی دار الحکومت پشاور سے ڈی آئی خان تک تقریباً تین سو ساٹھ کلومیٹر طویل شارعہ قائم کرے گی وزیر اعلیٰ کیپی کے گسجتہ برس پشاور سے ڈی آئی خان موٹروے کی علائنمنٹ کی اصولی منظوری دے رہے تھے جس کے بعد پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے کروائے جانے والے سروے اس وقت جاری ہیں جو کہ سبٹمبر دوہزار چوبیس میں مکمل کر لیا جائے گا پشاور سے ڈی آئی خان موٹروے کی موجودہ علائنمنٹ تقریباً تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے جو اٹھارہ انٹرچینجز، پنتالیس بریجز اور تین ٹینلز پر مشتمل ہے جس کے ذریعے جنوبی اطلاع اور تحصیلوں کی عبادی میں تمام دہات اور قسموں سمیت ترقی سے محروم علاقوں کو رسائی دی جائے گی یہ موٹروے پشاور میں چمکنی کے مقام سے شروع ہو کر درہ آدمخیل، کوہات، ہنگو، کرک، بلو، لکی مروت، ڈی آئی خان تک جائے گی یاد رکھیں حال ہی میں دیرہ پشاور موٹروے کے کے پی کے سٹیشن، چشمہ، رائٹ بینک کنال اور انڈسٹریل زون کے چار میگا پروجیکٹس پر ورک مکمل کر لیا گیا ہے دیرہ پشاور موٹروے کی تکمیل سے دیرہ اسماعیل خان اور پشاور کا فاصلہ صرف تین گھنٹے کا رہ جائے گا یقیناً اس موٹروے کی تکمیل سے دیرہ اسماعیل خان کی تجارت پر اس کے پوزیٹیو اثرات مرتب ہوں گے چشمہ، رائٹ بینک کنال کے پروجیکٹسے نہ صرف دیرہ اسماعیل خان بلکہ کے پی کے ذریعی اجناس کا مسئلہ حل ہو جائے گا زیمی دار ترقی کرے گا دیرہ اسماعیل خان انڈرسٹریل زون کے قیام سے بڑی بڑی سنتیں قائم ہوں گی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا ہوگا خیبر پختونخواہ اور پاکستان کی اکانومی اس پروجیکٹ کی وجہ سے گروہ کرے گی اگر ہم پشاور اور ڈی آئی خان موٹروے پر مختصر سی بات کریں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ موٹروے پر صوبائی حکومت کا کم سے کم خرچہ ہو اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پشاور ڈی آئی خان موٹروے کی کل لمبائی 365 کلومیٹر ہے اس موٹروے پر 19 انٹرچینجز جبکہ دو ٹرنلز تعمیر کی جائیں گی یہ پروجیکٹ سی پیک کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے آٹھویں اجلاس میں زیرے بحث آ چکا ہے اس سے قبل کے پی کے گورنمنٹ سوات موٹروے کا پروجیکٹ شروع کیا کے پی کے ملک کا پہلا صوبہ ہے جو اپنے وسائل سے موٹروے پروجیکٹ شروع کر چکا ہے ماضی میں لہور کے بعد پشاور وہ شہر تھا جو ملکی موٹروے لنکس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا جس کا نام ایم ون رکھا گیا ہے یہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو ملاتی ہے یہ ایک سو پچپن کلومیٹر طویل ہے اٹھاسی کلومیٹر خیبر پختونخواہ میں سرسٹھ کلومیٹر پنجاب میں واقع ہے یہ افغانستان اور وسطہ ایشیا کے لیے ایک اہم رابطہ سڑک بن چکی ہے اسی طرح ڈی آئی خان میں موٹروے لنک کو ایم فورٹن بولتے ہیں اس کے بعد حکلا تک چھ گھنٹے کا طویل سفر کم ہو کر ساڑھے تین گھنٹے کا رہ جائے گا حکلا سے ڈی آئی خان ایم فورٹن موٹروے کے افتتاع پر صرف ڈی آئی خان پر ہی خوشی نہیں ہے بلکہ میاں والی کالا باغ اور دیگر شہروں اور علاقوں کی عوام کو بھی سہولت دستیاب ہوگی اس موٹروے کی وجہ سے اسلام آباد سے میاں والی کے درمیان سفر کا دورانیاں ڈیڑھ گھنٹے تک کم ہوا ہے نیشنل ہائیوے ایتھورٹی کے مطابق ایم فورٹن موٹروے حکلا سے ڈیرہ اسمائل خان تک 293 کلومیٹر طویل روڈ ہوگا اس پروجیکٹ کا آغاز 2015 میں ہوا اور ابتدائی پروجیکٹ کے مطابق اس کی تعمیر 2018 میں مکمل ہونا تھی مگر بلا وجہ اس میں تخیر ہوئی 293 کلومیٹر طویل اس موٹروے کی پی وی سی ون کی لاغت 110 ارب سے زائد ہے یہ موٹروے پہاڑوں اور دریائے سندھ کے دشوار راستوں سے گزر رہی ہے اس میں مجموعی طور پر 11 انٹرچینجز 36 پول 33 فلائی اوورز اور 119 انڈر پاسس تعمیر ہوئے ہیں یہ موٹروے فتح جھنگ، پنڈی گیب، تراب، سکندر آباد، عبدالخلیل سے گزرتی ہوئی انڈس ہائی وے پر ختم ہوتی ہے نیشنل ہائی وے ایتھورٹی کے مطابق ایم فورٹن کی بدولت اسلام آباد سے ڈی آئی خان کے تمام علاقے موٹروے سے منسلک ہو گئے ہیں جو اب آگے پشاور موٹروے کا حصہ بھی بن جائیں گے اسی تکمیل سے شمالی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان ایک کاروباری مرکز کے طور پر ابرے گا روڈ نیٹورک بہتر ہونے سے مزید شگر ملز لگنے کے علاوہ ان علاقوں کے ذمہ داروں کو اپنی ذریعی اجناس دوسرے علاقوں میں جلد پہنچانے کی سہولت میسر ہوگی ان علاقوں میں ہینڈی کرافٹ کی ایک بڑی سنت موجود ہے جو اس وجہ سے مشکلات کا شکار رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مارکٹ موجود نہیں ہے روڈ کی وجہ سے ان اشیاء کو نئی مارکٹ مل سکتی ہے یہ سب سی پیک کے مغربی روڈ کا حصہ ہیں سب سے پہلے سی پیک اور اس کے تحت بننے والے روڈ نیٹورک کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چائنہ جو بھی روڈ نیٹورک بنا رہا ہے اس کا واحد مقصد کاروبار کرنا ہے اور گوادر پورٹ کی رسائی ہے گوادر پورٹ دوہزار چالیس تک چائنہ کے پاس ہے چائنہ یورپ تک اپنی مسنوعات کو پہنچانے کے لیے اس روڈ کا استعمال کرے گا پہلے چائنہ گلگت بلتستان صوبہ خیبر پختونخواہ کے ہزارہ میں موجود سلک روڈ سے لہور کراچی روڈ استعمال کرتا تھا لیکن جب سی پیک کا بازابتہ کنٹریکٹ ہوا تو اس سے راستے مزید آسان ہو گئے ہیں سی پیک روڈ پر کئی مقامات پر کئی انڈسٹریز اور ایکونمیک زون تعمیر ہونے ہیں سی پیک پاکستان اور چائنہ کی دوستی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے سی پیک کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی ترقی اور امن و استحکام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے گدشتہ دس سال کے دوران اس پروجیکٹ کے تحت چائنہ پاکستان میں 29 ارب ڈالر سے زائد برائے راست سرمایہ کاری کر چکا ہے چینی وزارت خارجہ کے حکام کے مطابق سی پیک کے تناظر میں ایک جمع چار کے تعاون کا خاکہ تشکیل دیا گیا ہے جس کے مرکز میں سی پیک، گوادرپورٹ، ٹرانسپورٹ کا بنیادی ڈھانچہ، تاونائی اور سنتی تعاون کے چار اہم شعبے شامل ہیں چینی انڈسٹری کی پاکستان میں منتقلی کا معاملہ پاکستان گنمنٹ اور بیورکریسی کی نا اہلی کی نظر ہو چکا ہے جس کی ڈیڈ لائن دو ہزار بائیس تھی اس کے باوجود بھی سی پیک فریم ورک سے ایک لاکھ بانوے ہزار ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں چھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی گئی پانچتو دس کلومیٹر ہائی ویز کی تعمیر اور اسی طرح سٹیل ملک کی دس ہزار اکڑ ارادی پر بہت سے اقدامات پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں ایگری کلچر کی ترقی کے لیے بھی مشترکہ پروجیکٹ سے غضائی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اس پروجیکٹ کے سمراد صرف پاکستان ہی نہیں ایران افغانستان وستی ایشیا سمیت پورا خطہ مستفید ہوگا اس میگا پروجیکٹ کے تحت ملک بھر میں سپیشل اکانومک زونز میں نہ صرف ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہوگی بلکہ سنتی اشتراک اور مقامی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا تیسری موٹروے جو تعمیر ہو رہی ہے یہ بھی ان تمام پروجیکٹ میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی جو کے پی کے گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے تاون سے تین سو ساٹھ کلومیٹر طویل تعمیر ہو رہی ہے آپ اس موٹروے کے بارے میں جو بھی اپنی قیمتی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں اس سے لازمی اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو پروجیکٹ کے ساتھ تو ناظرین اگر آپ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا